موسیقی نمشکار میں ہوں ہنمان گویل اور آپ دیکھ رہے ہیں راٹ 24 الور لوگ صبح اپچناو پروان پر ہے کل الور لوگ صبح اپچناو کے کانگریس پرتیاشی ڈوکٹر کرن سنگھ یادو نے دلبل کے ساتھ اپنا نامانگن کیا اور اس نامانگن کے دوران راجستان کے پورو مکہ منتری اشوک اہلوت پردیش ادھاکش سچین پائلٹ بھی وہاں پہ موجود تھے انہی کی موجودگی میں کل ایک ایسی بات ہوئی کہ بہرود کے دگز نیتا یا یوں کہیں بہرود کے دگز ڈوکٹر آر سی یادو نے بھی کل کانگریس کی کمان سمحل لی آج خود ڈوکٹر آر سی یادو ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں ہم ان سے اس پورے مسئلے پر چرچہ کریں گے اور الور لوگ صبح اپچناو کے بارے میں بھی ان سے ان کی رائے جانیں گے ڈوکٹر صاحب آپ سمیں نکال کے ہمارے پاس آئے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور شکریہ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کا یہ ہردہ پریوارتن کیسے ہوا کہ آپ کانگریس میں شامل ہوئے کل دیکھیں میں میرا پریوار پورا پہلے سے ہم کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں کانگریس کے لیے پہلے میں نے اسٹوڈینٹ تھا تب بھی میڈیکل کالیج میں تھا میڈیکل کیمپس میں میں جاتا رہا ہوں راجیو گاندی جی کی کانسٹینچے میٹھی میں جاتا رہا ہوں میڈیکل کیمپس میں تو میں پہلے کانگریس سے جڑا ہوا تھا ڈوکٹر کنڈ سنگھ جی تھے یہاں سے بی بی ہیں وہ ان کے ساتھ میں رہا ہوں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور میری جو پہچان ہے جو میں ہوں وہ کانگریس کے لوگوں سے ہی ہے میری پہچان اور ویسیس کر ابھی یہ جو جس حساب سے پوری جنتہ نے بی جے پی کو سمرتن دیا تھا ایک سو پینسٹھ یا ایک سو چھاسٹھ ان کی سیٹیں ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جنتہ کے ساتھ انعائے دیکھ کر کے اور یہ بی جے پی کی سرکار میں اس کو پاپ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دھوکھا دیا انہوں نے اتنا جب آپ کے پاس میں جنتہ نے سمرتن دیا تو جنتہ کو پنیسمنٹ جنتہ کو سزا کس چیز کی دے رہا ہے ان کی کام نہیں کر رہے آپ برسٹہ چار کو آپ نے ایک سنساگت کر دیا ہر کام برسٹہ چار ہر کام میں آپ کا پیسے کی لیندین ہو رہی ہے اور کسان آتم اتیا کر رہے ہیں بیروزگار ہیں یوں ہمارے بیروزگار ہیں وہ دردر بٹک رہے ہیں اور سب طرح کے جو اتنا چار ہیں وہ ہو رہے ہیں اور یہ سرکار سوئی ہوئی ہے میری سمجھ سے باہر ہے اور مجھے وقتیقت بھی بہت تکلیف ہوتی ہے جنتہ کو دیکھتے ہوئے ویسی آر وزلی کے یہ زیادہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھی پہلے جمع کروا ہو آپ اور پھر آپ کی بات سنیں گے یہ دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے ہم اور بہرورد کی جنتہ یہ مانے کہ آپ کی کانگریس میں گھر واپسی ہوئی ہے میں پہلے ڈاکٹر ایس ایم ایس میں اپنی سیوہ ہی دے رہا تھا اور وہاں سے میں نے نردلی ایک چناؤ لڑا تو اور میں پہلے بھی کسی پارٹی میں نہیں تھا اور میں ویسے جڑا ہوا کانگریس سے ہی رہا ہوں میں کانگریس مائنڈیڈ ہوں اور اب کانگریس سے میں واپس تو کیا کہیں گے آپ اس کو میں ایک نردلی کے الکسن لڑا ہے کانگریس میں نے چھوڑی نہیں کبھی چھوڑی نہیں من سے کبھی نہیں چھوڑی ایک پارٹی کا کوئی میں پہلے کسی کا صدیش نہیں تھا بس تو میں نے کانگریس کی طرف لگاؤ تھا ہاں کانگریس کی طرف لگاؤ تھا اور اب کانگریس کی ایک ویدیبت آپ صدیش تک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ایس ایم ایس کے ریڈیولوجسٹ کے ادھاکس رہ چکے ہیں اور ڈاکٹر کن سنگھ بھی ایس ایم ایس سے بہت بڑا لگاؤ ہے آپ دونوں ہی ڈاکٹروں نے بہروری چھتر کی خاص سیوہ کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جیسے 2013 کے چنانے میں آپ نے 34000 سے بھی زیادہ ووٹ لیے تھے نردلی کی روپ میں کیا لگتا ہے کہ وہ ووٹ اب کانگریس میں آپ ڈیوائیڈ کر پائیں گے دلہ پائیں گے میں نے میرے سے سین نہیں ہو رہا جو یہ سرکار کا رویہ ہے یہ مجھ سے سین نہیں ہو رہا اور میری آتما کو بہت کچھوٹ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ 34000 سے بھی زیادہ جو ووٹ آپ کو ملے تھے نردلی کی روپ میں کیا آپ کی کہنے سے وہ ووٹ کانگریس کو مل پائیں گے یہ لوگ تنتر ہے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہو آپ لوگوں سے نیویدین کر سکتے ہو آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہو اور یہ قرارہ جھٹکا دینا بہت جروری ہے بی جی پی کو جس طرح سے یہ لوگ باگ ستہ کا مدھوس ہو رہے ہیں ستہ پا کر کے اور یہ جنتہ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اس سے دیکھئے نہ تو راستان سرکار چینج ہوگی اس لکسن سے نہ کوئی کندر سرکار چینج ہوگی اس لکسن سے پر جنتہ کو یہ جھٹکا دینا چاہیے جنتہ کو ان کو جگانا چاہیے جسے آنے والے نو دس مہنے ہیں اس میں جنتہ کا کام ہو جنتہ کی دکھ درد اور تکلیف کم ہو بے روزگاروں کو روزگار ملے اور کسان جو آتمتیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرج معافی کریں گے وہ بھی کچھ نہیں ہوا اُلٹے بجلی کے بل ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں تو ان سب چیزیں کو یہ جھٹکا دیں گے یہ شاید سرکار کی نیند ٹوٹے اور آنے والے سمیں میں دس گیارہ مہنے بچے ہیں اس میں جنتہ کو کچھ رہات مل سکے بس یہی مقصد ہے اور میں جنتہ سے پوری سے نیویدن کرنا چاہوں گا بے روڑ کی جنتہ سے یہ ان کو جگانا بہت ضروری ہے جو نیند میں سوئے ہیں یا جو ان کو ستہ کا نسہ ہے اس کو توڑنا بہت ضروری ہے آپ کونگریس میں شرطوں کی آدھار پر شامل ہو ہیں یا بینہ کسی شرط کے دیکھیں میں راج نیتی میں ہوں تو میں چاہوں گا مجھے ٹکٹ ملے بہرود سے یا موڈاور سے بہرود سے بہرود سے میرا اور کئی سے نہیں ہے میں بہرود سے ٹکٹ چاہتا ہوں بہرود کے علاوہ میں کئی سے نہیں چاہتا ڈکٹر آرسی آدھوں نے بڑا خلاصہ کیا ہے کہ انہوں نے جیسے ہم نے سوال کیا کہ آپ نے کوئی شرطیں رکھیے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ بہرود سے ہی چناؤ لڑوں اور بہرود کے لئے انہوں نے ٹکٹ مانگی ہے اسی شرط کے اوپر وہ کونگریس میں کل شامل ہوئے ہیں جیسے گہلوت سامنے گجرات کی کمان سمال رکھی تھی اور ان کا ایک فارمولا تھا کہ بڑے ایسے لوگ چہرے کو پارٹی میں شامل کیا جائے جو بھاچپا کو ٹکر دے پائیں انہوں نے ہاردک کو جگنیش کو الپیش کو گہلوت کی ایک طاقت تھی جو ان کو ساتھ لے کے آئے اور بھاچپا کو کڑی ٹکر دی اسی حساب سے آپ جیسے بڑی طاقت تھے بہرود میں اور آپ کو شامل کیا بلجیت یادہو بھی ایک بڑی طاقت ہے ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کرے سمبھاؤنا بن رہی ہے کہ وہ بھی کونگریس میں آئے کیا لگتے آپ کی بلجیت یادہو بھی سمرتن دے سکتے ہیں کونگریس کو یہ تو ان کے اوپر پر میں آوش کونگریس کو پورے اپنے تن مندن سے پوری کونگریس کی سیوا کروں گا اور جنتا کی دکھ درد تکلیف کو باٹنے کی کوشش کروں جس طرح سے کونگریس اب چناؤ پرچار میں اپنی جانج ہوگ رہی ہے ڈاکٹر کنن سنگھ یادہو نے بھی جیسی ہی ٹکٹ ملا مندروں میں دھوک لگا رہے ہیں بہرود کی بھی انیک مندروں میں گئے بابا کھیتنات کے مندر میں گئے اور کل جیسے انہوں نے نامانکن کیا اس سے پہلے بھی وہ مندروں میں گئے کیا یہ بدلاؤ نہیں آیا کونگریس میں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم تو روز ہی مندر میں جاتے ہیں دکھ ساب ہوا سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا نہیں مندر میں روز جاتے ہیں جھاں بھی مندر دکھتا ہے ہم ہاں جاتے ہیں sofa نہیں جاتے ہیں پر اس طاقت کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں اور ہماری آستہ ہے بگوان میں آستہ ہے دیکس اب الور لوگ سبا ہو چناب خاص طور سے کن مددوں پہ کانگریس لڑ رہی ہے کانگریس کیا کانگریس کا وکاس کا کوئی مدد نہیں ہے کانگریس کا وکاس کا مدد ہے کانگریس کی جتنے بھی وکاس کے پروجیکٹس تھے بھلے آپ الور کی اس آئی میڈیکل کالیج لے لو یا میٹرو لے لو یا جو پانی لانے کا الور کو پانی دینے کا تھا وہ یوزنہیں لے لو آپ ساری بی جی پی نے بند کر دی جیپور میں دیکھ لیجئے میٹرو کا جو ایکسپینشن تھا یا دوسری پروجیکٹس تھے وہ ساری بند کر دیے تو جنتہ کو کس بات کی سزا جنتہ کو پنیشمنٹ کس لیے جب آپ کو اتنا پرچند بہومہ دے دیکھیں پارٹیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں پر آپ کو جنتہ کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے جنتہ کی وکاس میں ان کے روزگار کے لیے ان کو روٹی اور مکان اور شکشہ اور سواست ملے اس بات پہ آپ کو جور دینا چاہیے نہیں کہ پارٹیاں آئے میں کہتا ہوں کہ میں پوری پارٹیوں سے کانگریس پارٹی میں بھی کبھی نہیں چاہوں گا کہ کھالی ستہ میں آئے اور ستہ کا مزہ لے اور جنتہ کیلئے کچھ بھی نہیں کرے آپ جیسے ساب ستھری لوگ جب کانگریس میں آئے گے تو لوگوں کا مانس بھی بدلے گا لیکن دو ہزار تیرہ سے پہلی کانگریس کی سرکار تھی یہاں پہ ان پانچ سالوں میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تھا نا آپ یہ تین چار سال گناہ رہے ہیں کہ بھی وکاس نہیں ہوا یہ نہیں ہوا لیکن آپ تیرہ سے پہلے کہ اگر آپ کاریکال دیکھیں پانچ سال کا گہلوت صاحب کا اس میں کیا ہوا تھا لیجی پہ والے نشیط رب سے مدہ بنائیں گی یہ بھی نہیں نہیں گہلوت صاحب کی تو بہت ساری لوگ کلیانکری یوزنائی تھی آپ بھلے نسلک دعوی لیجیے نسلک جانچ لے لیجیے یہ جو لوگوں کو آناز دیا گیا بہت ساری یوزنائی تھی مطلب آنگریتی یوزنائی تھی نریہ کا ہے یہ سب کانگریس کی ریفائنری جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا ہمارا ریفائنری جس کا گہلوت صاحب نے سلانیاس کیا تھا اس کو آٹکا دیا ہے اور ادھگاٹن بجی پی کرے گی اور ادھگاٹن بجی پی کرے گی جو کانگریس کی جو یوزنائی تھی ان کا نام بدل بدل کے یہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ خود کی انیشیئٹ نہیں کر رہے ہیں یہ تو صرف ادھگاٹن کر رہے ہیں ان چیزوں کا جو کانگریس نے یا ان کے نام بدل رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے یہ اچھی پرمپرہ نہیں ہے چار سال کے کاریکال میں کیا آپ کی نظر میں خاص طور سے اپنے بہرود میں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہرود سے چناف لڑوں گا تو آپ کو بہرود کے بھی مددے چیئے ہیں کیا ان چار سال کے اندر بہرود میں بھاج پانے کوئی کام نہیں کیا کوئی وکاس آپ کو نظر نہیں آرہا سڑک کے اوپر دیکھیں سب سے زیادہ تمہیں برسٹا چار جس طرح سے فیلا ہوا ہے میں وقتی کے طور سے میں کبھی نہیں چاہتا کبھی پسند نہیں کرتا کہ برسٹا چار ہو کسی بھی راستر کی یا سماج کی آتما اس کا کرکٹر ہے نیشنل کرکٹر جس کو میں کہتا ہوں وہ صاف ستھرا اور اماندار ہونا چاہیے یہ دیو داگدار ہے تو آپ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں جو بھی وکاس کے ہے وہ آپ کا سارا دو دن میں نسٹ ہو جائے گا اور آپ یہ دیو اماندار ہیں آپ کی نیت اچھی ہے تو جو چیزیں آپ کے پاس نہیں وہ بھی آپ ڈولپ کر لیں گے برسٹا چار کس میں مانتے ہیں آپ کا جیسے نظریہ آپ کہیں کہ برسٹا چار سب جگہیں ہیں آپ کچھری میں چلیجی پولیس میں چلیجی پہلے نہیں تھے اچانک ابھی ہوا یہ آپ زیادہ بڑھ گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انڈر پرشنٹ کبھی نہیں رہا ہوگا پر اب تو بلکل سنسٹھا گت ہو گیا آپ لے دے کر کے کام کرو یہ اس کے بنا کام برسٹا چار کے علاوہ وکاس بہرود میں نہیں ہوا میں تو کوئی درود دیکھ رہا ہوں جو بجلی کے بل ہیں بجلی کا ہی کالک چیز بجلی کی سمجھیں پہلے بھی رہتی تھی آپ گاؤں گاؤں میں گورو پر دیکھ لیجیے شہری گورو پر دیکھ لیجیے پچیس کروڑ پانی کے آئے ہیں باستٹ کروڑ سیوریز کے ہیں بسٹینٹ پاس ہو گیا جیلا بننے والا ہے کیا نہیں ہوا بہرود میں چیار ساتھ جیلا بننے والے کیا آپ نے بات بتائی جیلا آپ بنوا دیجئے آپ کو بھی مٹھائی کھلائیں گے جیلا کہاں بنا ہے سر مٹھائی تو بھی بڑھ جاتی ہے اگر کچھ حل چل نہیں ہوتی تو تہ تھا اور میرے خیال سے بھاجپا والے جہاں تک کئی بار انہوں نے خود ڈوکٹر ساپ جسوانتی آدھا انہوں نے بھی انٹرویو دیا تھا میرے کو انہوں نے کہا کہ اس بجٹ کے اندر سو پرسنٹ جیلا بنے گا تو بنے گا تو مٹھائی کھائیں گے اپنے تو چاہتے ہیں کہ بہرود جیلا بنے لیکن میں نے جو وکاس کے آپ کو کام گنایا وہ اس کو نہیں مانتے جنتہ سے پوری سے پوچھ لیجی جنتہ بہت دکھی پوچھنا کیا ہے آپ بھی کام تو جو پیسہ آتا ہے کانگریس پارٹی نے بھی کروائیں کانگریس پارٹی نے سڑکیں بھی بنوائی ہیں نریہ کا بہت بڑی یوزنہ تھی سارے کام کروائیں کانگریس پارٹی